بولٹن کے اغاز میں آپ کو بتائیں کہ ساہیوال میں ڈاکٹرز کی گرفتاری کے خلاف ینگ ڈاکٹرز سراپا احتجاج ہو گئے لاہور کے سرکاری ہسپتالوں کی اوپیٹیز میں ابلے کی ہرتال اور جنرل میو جناہ سرویسز گنگرام کی اوپیٹیز بھی بند ہیں شیخ زید لیڈی ویلنگٹن لیڈی ایچی سن ہسپتال میں بھی علاج مولیجے کا عمل موکتل کر دیا گیا ہے اور ہرتال سے مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے ڈاکٹرز کا وزیراعلا مریم نواز کے مافی مانگتے تک اوپیٹیز بند رکھنے کا یہ اعلان ہے ساہیوال میں ڈاکٹرز کی گرفتاری کے خلاف ینگ ڈاکٹرز سراپا احتجاج ہو گئے ہیں لاہور کے سرکاری ہسپتالوں کی اوپیٹیز میں عملے کی ہرتال ہو گئی ہے اور جنرل میو جناہ سرویسز گنگرام کی اوپیٹیز بند کر دی گئی ہیں جبکہ شیخ زید لیڈی ویلنگٹن لیڈی ایچی سن ہسپتال میں بھی علاج مولد جے کا عمل موتل کر دیا گیا ہے مزید جانتے ہیں محمد بلال سے جی بلال جبکل ساہیوال ٹیٹنگ ہسپتال میں وزیر اللہ پنجاب مرگم نواز ساہیوال کے جانب سے جو آتشتگی لگی تھی وہاں پہ جو پرنسپل تھے کچھ ڈاکٹرز کو موتل کیا گیا تھا ان کو گرفتار بھی کیا گیا تھا اسی کی بنا پر جو ینگ ڈاکٹرز سلسیشن پنجابین کی جانب سے لاہور سمیت پنجاب کے تمام ہسپتالوں میں اس وقت جو اوپیڈی اور انڈور کی جو سرکسز ہے اس کو موتل کیا گیا ہے میں اس وقت جناح ہسپتال کی اوپیڈی کے اندر موجود ہوں یہاں میں بھی اوپیڈی کی جو سرکسز ہے یہ مکمل دور پر باندھ ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ انڈور کی جو سرکسز ہیں یہ بھی باندھ ہے جس کے وجہ سے جو مریض دور طرح اس کے علاقوں سے آ رہے ہیں ان کو شدیر عذیت و مشکلات کا سامنا کرنا پڑے ہیں اس وقت کچھ مریض ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں مجھے بتائے گا کہ آپ کب سے یہاں بھی آئے ہیں کس قسم کی مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑا ہے ہمیں دل کا مسئلہ ہے اور دوسرے مریض کمر کا مسئلہ ہے ہمیں تو چلا بھی نہیں جاتا اس لئے ہم ادھر سے دعا ہی لینے آئے تھے تو آگے دیکھا تو یہ اس نے باندھ کیا ہوا ہے جس مسئلے کے لئے بھی باندھ کیا ہے یا جہاں کوئی ڈاکٹر کا مسئلہ ہے یا کوئی بچے کا مسئلہ ہے جو ڈاکٹر اس کو چھوڑے یہ باقی وہاں میں گی اس کو کچھ مسئلہ حالوں نہیں دے یہ گلت بات ہے جو رب کے حادثت زندگی موت ہے اس نے تو اپنی بھوگ لی ہے دیکھو اس کے ایک جان کے لئے اور دس پجا جانے اور جائیں تو پھر کیا مسئلہ بنے گا پھر اس کا کون جمعہ دار ہوگا جس طرح آپ کے سلا کے جو مریضوں کے تاثرات ہیں بڑے دردناک ہیں یہ ایک مریض ہے یہ سٹیچر پر پڑے ہے اور اس کا کوئی پرسان حال کوئی نہیں ہے اور ان کو بھی جو اس وقت جو ایڈمیٹ ہے وہ نہیں کیا جا رہا تو اس وقت یہ صورت کے حال ہے جبکہ دوسری سائر میرے بھائی جانے باگر آپ دیکھ سکیں تو یہ ایک پیشنٹ ہے اس کی ٹانگ ٹوٹی ہے اور اس کو بھی تا حال اس وقت ایڈمیٹ نہیں کیا جا رہا اور ایڈمیٹ نہ ہونے کی وجہ سے مریض کو فرش کے اوپر زمین پر رکھا گیا ہے بیڈ نہیں دیا گیا اور اس وقت شدید عذیت میں مبتلا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کب سے یہاں پہ موجود ہو کب آپ سے آپ یہاں پہ لٹے ہوئے ہو ہم کل آیا تھے یہاں پہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے ایکسری گروہا کیا انہوں نے انہوں نے کہا جی یہ پرچی لے جائیں کل آپ ادھر ایمرائی کا ٹائم دیں گے ٹائم آ جائے ہیں تو کہہ رہے ہیں مشینیں خراب ہیں آج انہوں نے یہ بولا کہ مشینیں خراب خراب ہیں اوپیڈی کی ہرطال ہے مریض یہاں پہ ظلیل و خواد ہو رہے ہیں یہ ٹانگ ٹوٹی کا آپریشن ہے جو زمین پہ بیٹھا ہے اس کو تقریباً تین سے چار گھنٹے یہاں پہ ہو چکے ہیں کوئی بیڈ نہیں ملا کسی ڈاکٹر نے چیک اپ نہیں کیا یہ ساتھ ان کے لواہکین ہیں یہ بھی اس وقت خون کے آنسے رو رہے ہیں کہ ہم دور دراز کے علاقوں سے ہیں اور بڑی مشیل میں ہیں لیکن ہرطال کی وجہ سے مشینیں خراب ہونے کی وجہ سے شدید عذیت اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ دوسری جانب جو ینگ ڈاکٹر اسسوسیشن پنجاب ہے ان کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ جب تک مریم نواز شریف نے جن ڈاکٹرز کو موطل کیا ہے ان کی بحالی نہیں کرتی سیکرٹی ہیلز علی جان مافی نہیں مانگتے ڈیپٹی کمیشنرز اور ڈی سی کو جو ہے یہ موطل نہیں کیا جاتا تب تک ان کی جانب سے احتجال جو سلسلہ ہی جاری رہے گا ٹھیک ہے بلال بہت شکریہ ہسپتالوں میں ہرطال سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دوسری دراز سے علاش کے لیے آئے مریض خار ہونے لگے ہیں کہتے ہیں آئے روز ڈاکٹرز مطالبات لے کر ہسپتال بند کر دیتے ہیں مریضوں کا کسی کو خیال نہیں جنا ہسپتال میں آئے مریض ڈاکٹرز کی ہرطال کے خلاف پھٹ پڑے یہ ادارے جو بنایا ہیں ہمارے کس مقصد کے لیے بنایا ہیں ہمیں دلیل کرنے کے لیے ہیں ان کو تنہائیں بٹھا کے دے رہے ہیں یہ اس قابلے ہیں کہ تنہائیں لے ہمارا ٹیکس کارڈ کے ہمارے ہی جو پیڈ کارڈ کے ان کو پالا جا رہے ہیں کسی پالا جا رہے ہیں کس کام کی ہیں یہ ان کے کہنے کے مطابق ہم آئے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دی یہاں پر سٹرائک ہے تو ایسا تو تنگ بہت رشن کرنے والی بات ہو جاتی ہے یہ تو وزیراعلا ہاؤس کلپ چوہ خانے وال میں سٹاف نرس اکسا کی گرفتاری اور انتقامی کاروائی کے خلاف نرسز نے وارس میں کام بند کروا کر وزیراعلا ہاؤس کے باہر نرسز کی تعداد موجود ہے تمام نرسز نے پورے پنجاب میں آؤٹڈور اور انڈور سرویسز بند کر دی ہیں سیکٹری صحت نے مذاکرات نہ کر کے پورے پنجاب کی نرسز کو ہسپتال بند کرنے پر مجبور کر دیا ہے تو اس وقت آپ کو اہم خبر ہے جس کے حوالے سے اس وقت آپ کو اپڈٹ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ خانے وال میں سٹاف نرسز کی گرفتاری پر ساتھیوں کا ایوان وزیراعلا کے باہر اتجاج سی او خانے وال کی معتلی اور سٹاف نرسز کی رہائی کا مطالبہ کر دیا پولس نے مظاہرین کو گرفتار کرنے کے لیے پریزن وین منگوالی ہے اور دیگر تیاریاں بھی مکمل ہیں مزید جانتے ہیں زین علی سے جی زین زین سے بھی رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتائیں کہ خانے وال میں سٹاف نرسز کی گرفتاری پر ساتھیوں کا ایوان وزیراعلا کے باہر اتجاج سی او خانے وال کی معتلی اور سٹاف نرسز کی رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور پولس نے مظاہرین کو گرفتار کرنے کے لیے پریزن وین بھی منگوالی ہے دیگر تیاریاں بھی مکمل کی جا چکی ہیں سی او خانے وال کی معتلی اور سٹاف نرسز کی رہائی کا یہ مطالبہ ہے خانے وال میں سٹاف نرسز کی گرفتاری پر ساتھیوں کا ایوان وزیراعلا کے باہر یہ اتجاج جاری ہے پولس نے مظاہرین کو گرفتار کرنے کے لیے پریزن وین بھی منگوالی ہے دیگر تیاریاں بھی مکمل کر لی ہیں آگے پڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ تھنڈی ہوا چلنے سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے شہر کا موسم قدر خوشکوار محسوس کیا جانے لگا ہے زیادہ سے زیادہ درجہ حیرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے اور میکمہ موسمیات کے جانب سے آج بارش کی پیشکوئی کی گئی ہے ہوا میں نمی کا تناسب 38 فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے مزید افصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیو سامیہ صحیح سے جی سامیہ جی بالکل شہر لاہور کا موسم مارچ قدر بہتر اور خوشکوار محسوس کیا جا رہا ہے جبکہ گرمی کی شدت میں بھی وہ واضح کمی محسوس کی جا رہی ہے اور موسم خوشگوار ہو گیا ہے ہوایں بھی ہلکی رفتار سے شہر میں چڑ رہی ہیں اور آنے والے چند گھنٹوں میں محکمہ موسمیات کی جانب سے بارش کی نویر بھی سنائی گئی اور شہری بھی اس انتظار میں ہے کہ کب عبر کرم برسے گا اور گرمی کی شدت میں جو ہے وہ مزید کمی واقع ہو گیا اور اگر آپ کو عداد و شمار کے بارے میں اگاہ کرتی چلوں تو شہر لاہور کم موجودہ درجہ حرارت تیس ڈگری سینٹی گریٹ تک ریکارڈ کیا جا رہے جبکہ دن بھر میں کم سے کم درجہ حرارت اٹھائیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اٹھائیس ڈگری سینٹی گریٹ تک ریکارڈ کیا جائے گا کب عبر کرم برسے گا اور موسم مزید خوشکوار ہوگا چند دنوں سے جو گرمی کی شدت خاص اور پرید کے دنوں میں محسوس کی گئی تھی اسے چھٹکارہ حاصل ہوگا اور کچھ واضح کمی محسوس کی جائے گی اور شہریوں کو جو ہے وہ ریلیف ملے گا جی بہت شکریہ سامیہ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ٹرانسپورٹ کرائیوں میں کمی کے لیے صوبہ بھر میں گرینڈ آپریشن جاری ہے زائد کرائیوں سے لٹنے والے مسافروں کی رقم واپس کروا کر ایک نیا ریکارڈ قائم کیا گیا ہے مجموعی طور پر چودہ لاکھ سرسٹھ ہزار نو سو اکیس روپے کی رقم مسافروں کو واپس کی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ ٹرانسپورٹ کرائیوں میں کمی کے لیے صوبہ بھر میں گرینڈ آپریشن جاری ہے زائد کرائیوں سے لٹنے والے مسافروں کی رقم واپس کروا کر ایک نیا ریکارڈ قائم کیا گیا ہے مجموعی طور پر چودہ لاکھ سرسٹھ ہزار نو سو اکیس روپے کی رقم مسافروں کو واپس کی گئی ہے زائد کرائیوں سے لٹنے والے مسافروں کی رقم واپس کروا کر ایک نیا ریکارڈ قائم کیا گیا ہے مجموعی طور پر چودہ لاکھ سرسٹھ ہزار نو سو اکیس روپے کی رقم مسافروں کو واپس کی گئی ہے ٹرانسپورٹ کرائیوں میں کمی کے لیے صوبہ بھر میں گرینڈ آپریشن جاری ہے زائد کرائیوں سے لٹنے والے مسافروں کی رقم واپس کروا کر ایک نیا ریکارڈ قائم کیا گیا ہے مجموعی طور پر چودہ لاکھ سرسٹھ ہزار نو سو اکیس روپے کی رقم مسافروں کو واپس کی گئی ہے مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں بیورو چیف حسن رزا سے جی حسن دیکھیں وزیراعہ پنجاب کا ٹرانسپورٹ کرائیوں میں کمی کے لیے پورے صبح میں گرینڈ آپریشن جاری ہے اور وزیراعہ پنجاب مریم نواز شریف نے زائد کرائیوں سے لٹنے والے مسافروں کی رقم واپس کر کے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے یہ دعویٰ ہے وزیراعہ پنجاب آفیس کے علامیے میں اور یہ بھی علامی میں کہا گیا ہے کہ تاریخ میں پہلی بار اضافی وصول کردہ کرائی کی رقم سواریوں کو واپس ادا کر دی گئی ہے مجموعی طور پر چودہ لاکھ سٹھ سٹھ ہزار نو سو اکیس روپے کی رقم سواریوں کو واپس کی گئی ہے مجموعی طور پر چودہ لاکھ سٹھ سٹھ ہزار نو سو اکیس روپے کی رقم سواریوں کو واپس کی گئی ہے اس میں ڈیپٹک کمیشنرز اور متلکہ ٹیم جو ہے وہ انیکشن رکھائی دی اور خاص تو اپنے سرکاری ریٹ سے زائد کرائے حصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کو سٹھائیس لاکھ چوراتی زار پانچر پیسے گرمانے بھی آئیت کیے گئے اور گرینڈ آپریشن کے پہلے دن تین ہزار دو سو بیس گاریوں میں قرائے نامے جو ہے وہ چیک کیے گئے خلاف ورزی پر چودہ سو ارتالیس گاریوں کے چلان کیے گئے اور تین سو چون گاریاں بند کر دی گئیں مرخ جو ہے مقررہ نقص سے زائد قرائے وصول کرنے والوں کے غلاف نو مقدمات کی درج کیے گئے رقم واپس ملنے پر بزرخوادی مسافروں کی وزیرحالہ پنجاب المطلقہ ٹیم حسن بہت شکریہ